اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدوہو ونصلی علی رسوله الكریم اما بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے مکہ تشریف لے جا رہے تھے کفار مکہ کو اس کی خبر ہوئی اور وہ اس خبر کو اپنی ذلت سمجھے اس لیے مزاہمت کی اور ہدیبیا میں آپ کو رکنا پڑا جانسار صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ساتھ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان قربان کرنا فخر سمجھتے تھے لڑنے کو تیار ہو گئے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی خاطر سے لڑنے کا ارادہ نہیں فرمایا اور صلح کی کوشش کی اور باوجود صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی لڑائی پر مستعدی اور بہدری کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی اس قدر رعایت فرمائی کہ ان کی ہر شرط کو قبول فرما لیا صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس طرح دب کر صلح کرنا بہت ہی ناغوار تھا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشاد کے سامنے کیا ہو سکتا تھا یہ جان سار تھے اور فرما بردار اس لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہم جیسے بہدروں کو بھی دبنا پڑا صلح میں جو شرطیں تے ہوئیں ان شرطوں میں ایک یہ شرط بھی تھی کہ کافروں میں سے جو شخص اسلام لائے اور ہجرت کرے مسلمان اس کو مکہ واپس کر دیں اور مسلمانوں سے خدا نہ خواستہ اگر کوئی شخص مرتد ہو کر چلا آئے تو وہ واپس نہ کیا جائے یہ صلح نامہ ابھی تک پورا نہیں لکھا گیا تھا کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہم ایک صحابی تھے جو اسلام لانے کی وجہ سے ترہاں ترہاں کی تکلیفیں برداشت کر رہے تھے اور زنجیروں میں بندے ہوئے تھے اسی حالت میں گرتے پڑھتے مسلمانوں کے لشکر میں اس امید پر پہنچے کہ ان لوگوں کی حمایت میں جا کر اس مسئیبت سے چھٹکارہ پاؤں گا ان کے باپ سحیل نے جو اس صلح نامہ میں کفار کی طرف سے وکیل تھے اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے فتح مکہ میں مسلمان ہوئے انہوں نے صحاب زادے کے تماشے مارے اور واپس لے جانے پر اسرار کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی صلح نامہ مرتب بھی نہیں ہوا اس لئے ابھی پابندی کس بات کی مگر انہوں نے اسرار کیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی مجھے مانگا ہی دے دو مگر وہ زد پر تھے نہ مانا ابو جندل رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو پکار کر فریاد فرمائی کہ میں مسلمان ہو کر آیا اور کتنی مسیبتیں اٹھا چکا اب واپس کیا جا رہا ہوں اس وقت مسلمانوں کے دلوں پر جو گزر رہی ہوگی اللہ ہی کو معلوم ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشاد سے واپس ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی فرمائی اور صبر کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ عن قریب اقتالہ شانہوں تمہارے لئے راستہ نکالیں گے صلح نامہ کے مکمل ہو جانے کے بعد ایک دوسرے صحابی ابی بصیر رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو کر مدینہ منورہ پہنچے کفار نے ان کو واپس بلانے کیلئے دو آدمی بھیجے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب وعدہ واپس فرما دیا ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے عرض بھی کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہو کر آیا آپ مجھے کفار کے پنجے میں پھر بھیجتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی صبر کرنے کو ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ انشاءاللہ ان قریب تمہارے واسطے راستہ کھلے گا یہ صحابی رضی اللہ عنہ ان دونوں کافروں کے ساتھ واپس ہوئے راستے میں ان میں سے ایک ایک سے کہنے لگا کہ یار تیری یہ تلوار تو بڑی نفیس معلوم ہوتی ہے شیخی بعض آدمی ذرا سی بات میں پھول ہی جاتا ہے وہ نیام سے تلوار نکال کر کہنے لگا کہ ہاں میں نے بہت سے لوگوں پر اس کا تجربہ کیا ہے یہ کہہ کر تلوار ان کے حوالے کر دی انہوں نے اسی پر اس کا تجربہ کیا دوسرا ساتھی یہ دیکھ کر کہ ایک تو نمٹا دیا اب میرا نمبر ہے بھاگا ہوا مدینہ آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرا ساتھی مر چکا ہے اب میرا نمبر ہے اس کے بعد ابو بصیر رضی اللہ عنہ پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا وعدہ پورا فرما چکے کہ مجھے واپس کر دیا اور مجھ سے کوئی عہد ان لوگوں کا نہیں ہے جس کی ذمہ داری ہو وہ مجھے میرے دین سے ہٹاتے ہیں اس لئے میں نے یہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑائی بھڑکانے والے ہیں کاش کوئی اس کا معین و مددگار ہوتا وہ اس کلام سے سمجھ گئے کہ اب بھی اگر کوئی میری طلب میں آئے گا تو میں واپس کر دیا جاؤں گا اس لئے وہ وہاں سے چل کر سمندر کے کنارے ایک جگہ آ پڑے مکہ والوں کو اس قصے کا حال معلوم ہوا تو ابو جندل رضی اللہ عنہ بھی جن کا قصہ پہلے ہی گزرا چھپ کر وہیں پہنچ گئے اسی طرح جو شخص مسلمان ہوتا وہ ان کے ساتھ جا ملتا چند روز میں یہ ایک مختصر سی جماعت ہو گئی جنگل میں جہاں نہ کھانے کو نہ کوئی انتظام نہ وہاں باغات اور نہ آبادیاں اس لئے ان لوگوں پر جو گزری ہوگی وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے مگر جن ظالموں کے ظلم سے پریشان ہو کر یہ لوگ بھاگے تھے ان کا ناطقہ بند کر دیا جو قافلہ ادھر کو جاتا اس سے مقابلہ کرتے اور لڑتے حتی کہ کفار مکہ نے پریشان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاجزی اور منت کر کے اللہ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر آدمی بھیجا کہ اس بے سری جماعت کو آپ اپنے پاس بلا لیں کہ یہ معاہدہ میں تو داخل ہو جائیں اور ہمارے لئے آنے جانے کا راستہ کھلے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اجازت نامہ جب ان حضرات کے پاس پہنچا تو ابو بصیر رضی اللہ عنہ مرض الموت میں گرفتار تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا والہ نامہ ہاتھ میں تھا کہ اسی حالت میں انتقال فرمایا آدمی اگر اپنے دین پر پکا ہو بشرت یہ کہ دین بھی سچا ہو تو بڑی سے بڑی طاقت اس کو نہیں ہٹا سکتی اور مسلمان کی مدد کا تو اللہ کا وعدہ ہے بشرت یہ کہ وہ مسلمان ہو بس میرے بھائیوں دوستوں جو آج ہم نے پڑا ہے سنا ہے اللہ پاک ہمیں اسے سچے دل سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کرام کے نقش خدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ